اگر آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ میرے حوالے سے گلت فہمیا ہو گئی ہے یا ان کو مغالطہ ہو گیا کہ میں کرونا کے اوپر یقین نہیں رکھتا اور میں جو ہے کرونا کو مزاق سمجھتا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ کرونا ایک حقیقت ہے وہ بیماری ایک وائرس ہے اور اس سے احتیاط کریں میرا جو اقتلاف ہے وہ ریاست کے ساتھ کا حکومت کے ساتھ تھا کہ وہ کرونا کو جب تا سنجیدہ نہیں لے گی تو عوام بھی سنجیدہ نہیں لیں گے مجھے ایک دوست نے کہا کیا میں نے سنا ہے کہ آپ کرونا پہ یقین نہیں رکھتے میں نے کہا بھائی میں تو کچھ دنوں میں کرونا پہ ایمان لانے والا ہوں میں ہو سکتا اس کے نام کا کلمہ پڑھنوں مجھے تو اتنا یقین ہے اس کے اوپر لیکن ہر پوسٹ میں ہر تحریر میں میں نے صرف ایک ہی مطالبہ کیا عوام سے کہ بھائی اپنی طور پہ احتیاط کریں حکومت کے اوپر نہ جائیں ریاست کو نہ سوچیں انہوں نے آپ کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا اچھا یہ ایک جو ہے نا کرونا ایک معمومہ ہے جو ہم میں سے کوئی بھی حل نہیں کر سکتا نہ پوری دنیا میں آنی تک اسے کوئی صحیح طرح سے پہچان پائے تو کرونا تو ایک ایسی چیز ہے اب ہم جو شروع سے مزا کر رہے ہیں لاغ ڈاؤن کو لے کر اصل میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک چیز آپ کھولتے ہیں اور دوسری چیز پہ پابندی لگاتے ہیں پھر آپ نے الگ الگ لاغ ڈاؤن نام رکھتی ہے سمارٹ لاغ ڈاؤن سخت لاغ ڈاؤن لاغ آپ کو پہلے دن جب کرونا آیا تھا آپ کو پندرہ دن کے لئے پوری ہر چیز پہ پابندی لگا دینی چاہیتی اور وہ پندرہ دن آپ کے لئے جو ہے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتے ہیں اب مجھے دیکھیں میں پندرہ پندرہ دن کے تین سیٹ اپنے مکمر کر چکا مطلب میں تالیس دن سے میں لاغ ڈاؤن کے اندر ہوں نہیں جا رہے ہم بار بلکل کوئی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زندگی موت کا سوال ہوتا تو باہر نکلتے ہیں ادر وائز ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقین ہے اب میں آپ کو بتائیں کہ میں پوسٹ پڑھ رہا تھا ایسا لاک ڈاؤن جس میں پالر کھلے ہوں لیکن عورتیں وہاں آ جائیں شاپنگ سینٹر کھلے ہوں لیکن لوگ شاپنگ نہ کریں پار کھلے ہوں لیکن بچے جھولے پہ نہ جائیں سڑکے موٹر میں کھلی رہیں لیکن لوگ سفر نہ کریں کیونکہ آخر ذمہ داری تو لوگوں کی ہی ہے اور چونکہ لوگوں نے احتیاط نہیں کی تو حکومت مایوز ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں کہ ساری ذمہ داری اس وقت اپنی عوام کو بچانے کی حکومت پر لاؤ ہو ہوتی ہے کہ وہ اپنے اقتامات کس طرح سے کرتے ہیں کرونا کے حساب سے اب اقتامات کیا ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ عوام کو ڈراتے ہیں ہر تقریر میں کہ کرونا ابھی بڑھے گا ہم اتنی اموات جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ لاک ڈیڑھ لاک لوگ مریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ دوسرا اعلان کیا کر دیتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کو نرم کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک مزاک ہے دوسرا وزیر ریلوے دعوے کرتے ہیں آکے کہ میں چاہوں تو ابھی ٹرینیں اس طرح سے کھلوا دوں اور پھر ان کا اعلان آتا ہے کہ وزیر آزم کی مشاورت سے ان کے حکوم پر ہم اتنی ٹرینیں کھول رہے ہیں دو دن پہلے مطلب جب آپ کا کرونا ہائی لیبل پہ جا رہا ہے اس وقت آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پانچ ٹرینیں اور کھولنے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک مزاک ہی ہے نا آپ اس کو دیکھیں اور جو وزیر ہیں ایک محصوب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کرونا ہے وہ سی کٹیگری میں آیا ہے جو اٹلی میں تھا چائرہ میں تھا امریکہ میں تھا اس سے کم کا نقصان دے ہیں مطلب یہ ان کے غیر سنجیدہ بیانات ہیں آپ یہ دیکھیں سندھ حکومت شروع دن سے لاک ڈاؤن میں سنجیدہ نظر آئی انہوں نے اب طرف سے پوری کوشش کی لیکن وفا کی حکومت شروع دن سے سنجیدہ نہیں تھی خان صاحب کو شروع دن سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہے ہیں میں پتہ نہیں وہ رات کو بول کے سوتے تھے کہ میں لاک ڈاؤن نہیں لگاں گا اور صبح لاک ڈاؤن لگا ہوتا تھا تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو میں نے مجھے کلیئر کرنی تھی آپ سے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے سخت ہونا چاہیے ایک بار ہونا چاہیے اور مستقل پندرہ سے بیس دن کا ایک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے بہت سخت ہونا چاہیے مطلب اس کو آپ کرفیو کا نام بھی دے دیں کرفیو لگا دیں ہاں لیکن یہ نہ بولیں کہ عوام کی بے احتیاطی کی بہت سے سارا کچھ ہو رہا ہے عوام تو اتنا سنجیدہ لے گی جتنا حکومت سنجیدہ لے گی حکومتوں کی مجھے سنجید کی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے حکومت بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے اب کل میں خبر سن رہا تھا کہ جینہ اسپطال لاہور کے دو سو افراد کو غالباً کرونا ہو گیا اب سمجھنے والی بات یہ کہ عوام جو ہے وہ بزاروں میں جاری ہے پارکوں میں جاری ہے یا سفر کر رہی ہے بسوں میں ان کو تو ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کسی نے مارکس نہیں لگایا ہوگا کسی نے سینیٹائز نہیں کیا ہوگا لیکن اسپطال کے دو سو افراد کو کرونا ہونے کا مطلب ڈاکٹروں کرونا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ورنہ ہو نہیں ہونا چاہیے دھنا مطلب آپ کا پورا سوٹ ہو اور مکملہ اپنے آپ کو سینیٹائز کیا ہو دسانے پینے ہو مارکس لگائے ہو تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے اب اسپطال کے عملے کو ہو رہا تھا یہ بھی ایک مزاج ہے کہ عوام کو ہو سمجھ میں آتا ہے مارکس نہیں لگایا وہ ساری چیز اب جو ہمیں ترغیب دے رہے ہیں احتیاط کی وہ ان کو کیسے ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اب آگے سنیں کہ لطیفہ آلہ تیوٹر کے اوپر کاشیف ہم وہ کام کر رہے ہیں جس میں حکومت کا کوئی گھرچہ نہ ہو جیسے لاب دور میں نرمی عوام خود کرونا سے احتیاط کریں سارا ملبہ جو ہے عوام پہ ڈالا ہوئے عوام یہ کرے عوام وہ کرے اب اس دن خان صاحب کی تقریف سن رہا تھا خان صاحب نے فرمایا کہ کرونا جو ہے ملک کے اندر پھیل رہا ہے اور ہمیں احتیاط کرنے چاہیے عوام کو اپنے آپ کو سانیٹائز کرنا چاہیے اور مارکس لگانا چاہیے لیکن ہم سیاہت کا جو شعبہ ہے وہ کھولنے جانے یہ دیکھیں نا آپ ان کے سوچنے کا لیویل دیکھیں ایک طرف تو آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں دوسری طرف آپ ٹریڈیں کھول رہے ہیں آپ جو ہے وہ مارکٹیں کھول رہے ہیں شوپنگ مال کھول رہے ہیں آپ کراچی میں جو ہے انٹر سٹی بسیز ہے وہ چلنا شروع ہو گئی آپ چوچیں نا اس میں کس طرح سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ڈچ پچ ہو کے اور شرائط ہے کہ آپ مارکس لگا کے وہاں نکلیں گے کرونا کو مزاق عوام نہیں بنایا کرونا کو مزاق جو ہے حکومرانوں نے خودنے بنایا ہے چوتر فیصد عوام کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی کرونا نام کی کوئی چیز ہے کیوں کیونکہ حکومتی اقدامات میں سنجید کی نظر نہیں آئی تو خدا رہا یہ ساری چیزیں آپ اس سرح عوام پر نہ ڈالیں حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اور یہ جو خبروں تک آپ محدود ہو گئے ہیں کہ آج فلا ایم پی اے مر گیا ہے ایم اے مر گیا اور فلا کا ڈانا مر گیا فلا کا پھپا فلا کی کھالا یہ خبریں پہلے بھی آتی تھی لیکن اس وقت جس طریقے سے پیش کی جاری ہے اس کا کوئی جو فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو ساری چیزیں بلکل لاؤگ ڈان کرنی پڑیں گی اس کے بعد آپ یہ خبریں دیں گے اچھا ہم جو شروع سے کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے کہ لوگ جو خوف سے ذہنی مریض بن رہے تھے ان کا خوف مٹانے کی کوشش کر رہے تھے ہم لوگ کہ آگ کرونا آپ نے علاج بھی ہے کرونا سے امواد ہوتی ہیں لیکن ہمارے آنکھ کم ہیں آپ احتیاط کریں تو بچ سکتے ہیں آپ انہیں گھروں میں رہیں تو بچ سکتے ہیں جو عوام کسی خوف کی وجہ سے ذہنی بیماریوں میں مقتلع ہو رہے تھے ہم ان کا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے گھروں میں رہے ہیں خوف زیادہ نہ ہو اور یہ اس طرح سے آپ کے گھروں میں نہیں اسے کا آپ احتیاط کریں مارکس لگائیں سلیٹائز کریں بار بار سابون ساعت ہوئے ہم بار بار اس طرف جا رہے تھے اب کوئی اس سے یہ سمجھے کہ ہم کہتے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسا کبھی بھی نہیں کہا گیا آپ میری ساری تحریریں پڑھ رہے ہیں اس میں میں نے کہیں نہیں لکھا کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کرونا ہے لیکن احتیاط کریں تو بچ سکتے ہیں حکومت کو سنجید کی دکھانی ہوگی آج بھی اگر کوئی آج بھی بیمار ہوگا تو وہ شاپنگ مال کھلنے کی وجہ سے ہوگا وہ حجاموں کی دکار کھلنے کی وجہ سے ہوگا وہ بیوٹی پالر کھلنے کی وجہ سے ہوگا وہ ٹرینیں اور بسیں کھلنے کی وجہ سے ہوگا وہ پارکیں کھلنے کی وجہ سے ہوگا وہ سیاحتی جو آپ کا محکمہ ہے وہ کھولنے کی وجہ سے ہوگا عوام تو وہ باہر نکلنے کیلئے تڑپ رہے ہیں آپ نے صرف ان کو گھر میں رکھنے کی کوئی سبیل کرنی ہوگی کہ وہ گھر میں رہیں ریاستیں یہ نہیں کہتی کہ لوگ ہم لاکڈاؤن لگا دیں گے تو لوگ بھوکے مر جائیں گے ریاستیں ان کو خرچہ دیتی ہے گھر میں رہنے کا ان کو کھانا پہنچاتی ہے چین سے کرونا گایا ہو گیا تقریبا ان کی ریاستوں نے بہت اچھے اقدام کیے اٹلی نے بہت اچھے اقدام کیے لوگوں کو گھروں میں خود کھانا پہنچایا ہم نے ایک فورس بنا لی ان دنوں میں آکے جب ہم لاکڈاؤن گھول رہے تھے ٹائگر فورس ابھی تک اس کو کسی کام پہ نہیں لگایا تو اس کام پہ لگائیں لابڈاؤن کریں ہر شہر میں شہری انتظامیہ کھانا بنائے گی اور ٹائگر فورس کو گھروں میں سپلائی کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کرونا پہ ہم قابو پا سکتے ہیں صرف ریایہ پہ نڈالیں وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آجز ہو جائیں گے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کرونا خطر نہ آکے جان لے وہ ہے دوسری طرف آپ مزاق والی حرکتیں کر رہے ہیں چیزوں کو سب کھول رہے ہیں یہ غلط ہے اچھا آخر میں میں آپ کو گلزار کی قرآنی نظم سناتا ہوں بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے یوں ہی قاتل سے اُلجنے کی ضرورت کیا ہے ایک نعمت ہے زندگی اسے سمحال کر رکھیں ایک نعمت ہے زندگی اسے سمحال کر رکھ قبرستہ کو سجانے کی ضرورت کیا ہے دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے آخر میں میں پھر یہی التضا کروں گا دوستوں سے رشتہ داروں سے باپ سے ساتھ کام کرنے والوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے کہ احتیاط کریں احتیاط سب سے پہلے ضروری ہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور حکومت تو عوام کے ساتھ مزا کر رہی ہے اس کو سنجیدہ نہ لیں اور اپنا خیال خود رکھیں ورنہ آپ کی لاشیں لاوالیز گھروں میں پڑی رہ جائیں گی اور گھر والے خود تالہ لگا کے چلے جائیں گے کوئی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا ریاست بھی آپ کو آج کل اٹھانے نہیں آ رہی ہے وہ ایڈی سینٹر یا چھیپا ذرائے یا کوئی اور انجیو آپ کو اٹھا کے دفنہ دے مطلب دفنہ آنا تو میں اس کو نہیں کہہ رہا آج کل اس کو کھڑے میں ڈالنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اٹھا کے کھڑے میں ڈال دیں اس سے بہتر ایک خود احتیاط کریں اور حکومت سے میں بزائش کروں گا کہ ساری ذمہ داری عوام پہ نہ ڈالیں اور عوام کو جینے کا راستہ بتائیں ان کو جو مسائل ہیں ان کو دور کریں اور چبلیں مارنا چھوڑ دیں کہ ہم یہ چیزیں ہوں کھول رہے ہیں اور آپ ایسا کر لو ہم یہ کرتے ہیں آپ یہ کر لو ہم اب یہ کریں گے تو آپ کو یہ کرنا ہوا یہ چیزیں نہیں ہوتی ایک پالیسی بنانی ہوگی اور سیاست سے کچھ دنوں کے لئے دور ہونا پڑے گا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف کرونا جان لے واہ ہے اور پاکستان میں جو ہے اس کی تعداد دن با دن اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں ایک طرف نیپ کو وہ آپ نے سیاست دانوں کو پیچھے لگائے ہو ہے دوسری طرف آپ کو آپ نے پیٹرول تو سسٹا کر دیا لیکن وہ جو آئل کمپنیاں ہیں وہ عوام کو پیٹرول دینے کو تیار نہیں ہیں اور پیٹرول سسٹا ہو گیا ہے تو اس کا ڈاریک عوام پہ اثر نہیں آرہا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک روپے پیٹرول پہ بڑھتا تھا تو دس روپے ہر چیز پہ بڑھا دیا جاتے تھے اور معنی یہ ہوتا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ساری چیزیں ہیں بھائی پیٹرول اب بہتر روپے پہ ہے تو اس کی سمراد بھی عوام تک ڈاریک آنے چاہیے ان چیزوں کو غور کریں اور سب سے پہلے حکومت سنجید آلیں عوام ذمہ دار نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی عوام کو یہ چلا کی نہ دکھائیں یہ مسنا پن ہوتا ہے کہ اپنی گلتیوں کو سب عوام پہ ڈالیں عوام کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ نے بزار کھولے تو عوام بزار میں گئی آپ نے شاپنگ مال کھولے تو عوام شاپنگ کرنے گئی آپ نے پارک کھولے تو عوام پارک میں گئی آپ اب سیاحت کھولنے جا رہے ہیں تو عوام گھومنے نکل جائے گی چھٹیوں پہ دور چلنے کاروبار ہیں نہیں لوگوں کے تو چھٹیاں ملانے وہ ناران کاغن جائیں گے آپ نے ٹرینے کھولی تو لوگ ٹرینوں میں بھر گئے آپ اب بسے چلا رہے ہیں تو بسوں میں لوگ بیٹھیں گے ایک دوسرے سے چپک کر تو یہ ساری مزاک ہیں اگر تو قرونہ سچا ہے آپ اس کو ثابت کریں قرونہ کو مزاک حکومت نے خود بنایا ہے اس میں ہمارا میرا عوام کا کوئی قصود نہیں ہے حکومت کو سنجیدہ ہوگی تو عوام بھی سنجیدہ ہو جائیں گے حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی تو عوام بھی اس کو مزاک میں لیں گے گیر یقینی کیونکہ وہ بولیں گے ایک طرف تو یہ خود ٹرینے کھول رہے ہیں اور سیاد کھول رہے ہیں اور دوسرے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھر ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایسے یہ کہ ایک بچے کے سامنے اس کا پسند دیدہ کھلونا لاکھیں رکھ دو اور اسے کہو کہ آپ کھیلیں گے نہیں بہت بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے پہترین ویڈیوز آپ تک میں پہنچاتا رہا ہوں شکریہ کوز سکتا ہے یوں یہ ٹڍیوز ٹڍیوز ٹڍیوزی کوز سکتا ہے